اور مفتی موسیٰ روحانی بازی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بار بار کہتا ہوں وہ عامل نہیں تھے وہ جو دم کرتے تھے فوراں فائدہ ہوتا تھا وہ کرامت تھی ان کی بعض اللہ والوں کی یہ کرامت ہوتی ہے کہ کسی کو دم کیا اللہ نے اس کو شفا دے دی بس بخاری میں ہے نا واقعہ پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا وہ نابینا لوگوں کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھتا بینائی آتی تو یہ کرامت کہلے دی یہ سارے کام اللہ کر رہا ہوتا ہے اس میں اس بزرگ کے اختیار نہیں دیا ہوتا اللہ نے جیسے ہمارے نبی نے چاند کے دو ٹکڑے کیے تو نبی نے تھوڑی کی ہیں ٹکڑے کس نے کی ہیں اللہ نے کی ہیں تو اختیارات اختیار دینا الگ چیز ہوتی ہے کسی سے کام لے لینا الگ چیز ہوتی ہے دیکھو آپ کلم سے لکھنے کا کام لیتے ہیں کلم کے پاس لکھنے کے اختیارات نہیں ہوتے لہذا جب آپ کوئی چیز لکھوانا چاہتے ہیں تو کاتب سے جس کے ہاتھ میں کلم ہوتا ہے اس سے مطالبہ کرتے ہیں کلم سے مطالبہ نہیں کرتے کہ تُو لکھ کسی بزرگ کے ہاتھ میں جب کوئی کرامت ظاہر ہوتی ہے تو چونکہ اللہ کر رہا ہے لہذا مطالبہ کس سے کیا جائے گا اللہ سے کیا جائے گا کام اللہ کر رہا ہے